آج آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا آج میں آپ لوگوں کو ایسی ٹرک دینے والی ہوں جو شاید کہ آپ لوگوں کو یوٹیوب کے پورے چینل پر نہ ملے اور بہت زبردست ٹرک ہے اور یہ میری پرسنل ٹرک ہے جو آپ لوگوں کو گرمیوں میں بھی کام آئے گی اور سردیوں میں بھی کام آئے گی آپ لوگوں نے اس ٹرکس کو دیکھنے کے لیے میری جتنی بھی بہنی بیوٹیشن ہیں برگنرز ہیں تو ان کو میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا پڑے گا کمپلیٹ دیکھیں گی تو آپ لوگوں کو وہ ٹرکس اس ویڈیو میں کسی کلپ میں ہی مل جائے گی تو جانا نہیں ہے آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو آج کمپلیٹ بات دیکھ کرنا ہے اور یہ ٹرکس آپ لوگوں نے خود کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ٹرکس کر کے سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں سردی بہت ہے بہت زیادہ سردی ہے اور سردی میں آپ اپنے گھروں میں سیو رکھنے رہیں اور بچوں کو بھی سیو رکھیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھیں تو چلیں میری موڈل کے فیس پہ میں نے یہ سوٹس والوں کا جو موچرائزر ہے اچھی طرح میں نے اس کو موچرائز کر کے دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اپنی میری موڈل کی سکن کے اندر جذب ہو جائے اور جو بیس ہے وہ بہت سموت بنے اس کے بعد یہ کرسٹائن کا ہے جو اورنج بیس ہے یہ وہ لگا کے میں بلینڈ کر دوں گی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پر آج میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں ہی دکھانا چاہتی ہوں بڑھتا ویڈ جولری اور تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو یہ آپ کی لوگوں کے لیے ہی میں بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ ڈیٹیل میں سیکھیں تو اب ہم اس کو بلینڈ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں آج میں اپنی کسٹمائز بیس یہ جو ہے یہ ایوری کلر ہے مجھے جتنی بھی برینڈ کی ہیں فانڈیشن جو مرضی ہے میں پرسنی اتن طور پر جو اپنی بنائی ہوئی کسٹمائز بیس ہے وہ زیادہ تر استعمال کرتی ہوں اپنے پولر میں اور مجھے وہ ہی زیادہ پسند ہے اس کو بلینڈ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں چلیں جی یہ دیکھیں کہ میں نے جو اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیا ہے فانڈیشن کو ویورز آج میں آپ لوگوں کو ایسی ٹرک دینے والی ہوں جو شاید کہ آپ لوگوں کو یوٹیوب کے پورے چینل پر نہ ملے اور بہت زبردست ٹرک ہے آپ لوگوں نے اس ٹرک کو دیکھنے کے لیے میری جتنی بھی بہنے بیوٹیشن ہیں تو ان کو میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا پڑے گا تو آپ لوگوں کو وہ ٹرک سیکس ویڈیو میں کسی اکلیپ میں ہی مل جائے گی اور ہم یہ جو آئی برو ہے یہ جو کرسٹ آئین کا کلر ہے آئی برو اس سے ہم ڈارک برون کلر کے ساتھ اس کی فیلنگ کر کے اس کو اچھی ٹراملینڈ کر کے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو کاشی کا کلر ہے اور اس کا جو نمبر ہے یہ ونٹر کلر ہے آئی شیڈو کاشی کا 14 ساتھ کے ساتھ ہم بلینڈ بھی کرتے جائیں گے ساتھ لیں گے اور آج جو ہم میک اپ کر رہے ہیں یہ ولیما لک ہے میں نے آپ لوگوں کو پارٹی میک اپ بھی بہت دکھایا ہے اور برائیڈل بھی دکھایا ہے ولیما لک بھی کافی اس پر ٹرٹوریل میں نے بنا رکھے ہیں اور جو میں نے میرے چینل پر مجود ہیں آپ لوگ ان کا ویزٹ کریں دیکھیں میں نے بھی پروڈیکٹ نیم ہر ایک چیز آپ لوگوں کو گائیڈ کی ہے اس میں سیم اسی طرح ہم دوسری آئیز پہ بھی یہ کاشی کا جو ہے کلر ہے تو 14 نمبر ہے وہ لگا لیں گے اور ساتھ کے ساتھ کٹ کریز بھی بناتے جائیں گے میں نے آپ لوگوں کو جو پہلے آئیز بنائی ہے فرسٹ آئیز پہ اچھی طرح دکھا دیا ہے پھر ہم بنا کے اس کو آپ لوگوں کو آگے کا میک اپ دکھاتے ہیں یہ ہم کونر اس سے لگا لیں گے پیچی کلر سا ہے براؤن پیچی سا کلر ہے اب ہم جو ہے وہ ڈارک براؤن کلر لے کے اس کو فلفی برش کے ساتھ بلینڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں پہلے میں نے چھوٹا برش لیا ہے اب میں فلفی برش لے کے اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف اور تھوڑا سا باہر کی طرف آیا آنکھ لمبی لگتی ہے ویورز ایسے بلینڈنگ کرنے سے تو ہم اچھی طرح بلینڈ کر لیں گے یہ جو ہے چوکلٹ کلر لیں گے اور چوکلٹ کلر کو بھی ہم نے ادھر کونر پہ لگا دیا اور اب ہم اوپر کی طرف اس کو ایسے بلینڈ کر دیں گے تو یہ ادھر ہم اس کو نیٹ کریں گے کیونکہ ہم نے بیس پہلے بنا دی تھی تو اس وجہ سے اگر بیس نہ بنائی ہوتی تو ہم سیلر سے اس کو نیٹ کر دیتے اب باری آگیا ہے اس ٹرک کی جو میں نے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ میں آج آپ لوگوں کو وہ ٹرک دینے والی ہوں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہے یہ جو وہ ٹرک ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگی تھی یہ گریلون کا 38 پینکیک ہے اور یہ منرل بیس ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ جو منرل بیس ہے آپ کوئی سی بھی لے سکتی ہیں آپ شیفر کی بھی لے سکتی ہیں آپ کوئی سی بھی لے سکتی ہیں اب یہ دیکھیں جو بلینڈر ہے بلینڈر میں ہلکا سا اگر نئی بارٹر ہے تو پھر ہم اس میں ہلکا سا کر لیں گے یہ دیکھیں اس میں ہم نے یہ اس کی تھکنس جو ہے نہ زیادہ تھن ہونا چاہیے یا نہ ٹھیک ہونا چاہیے تو پھر ہم یہ دیکھیں اپنی موڈل کی بے کے آپ لوگ دیکھ کے خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ آپی نے کتنی زبردست بیس بنے آپ اس میں شیفر کی بھی ایڈ کر سکتے ہیں پینکیک میں آپ کوئی سی بھی ایڈ کر کے اینڈ میں بیس کی فنشنگ دے دیں چلیں یہ دیکھیں جو میں نے آپ لوگوں کو ٹرک دے تھی یہ میں نے وہ بیس بنا لیا ہے اسی طرح آپ نے بیس بنا کے مجھے بتانا ہے کہ کیسی بیس بنی ہے چلیں جی آج ہم جو کنٹورنگ کر رہے ہیں وہ کریسٹائن کی 3 پائلٹ سے ہے آپ یہ دیکھ لیں تھوڑا سا ہم یہ اپل شیپ میں کنٹورنگ کریں گے جو ہم اس کی سائیڈیں کنٹور نہیں کر رہے ہیں آج ہم صرف اس کی چین کنٹورنگ کر رہے ہیں اس کی چکز کی کنٹورنگ کی ہے اور ہلکا سا فور ہیڈ کو ٹچ دے دیں گے اب جو ہم بلشون لگا رہے ہیں یہ انہینس بیوٹی کا ہے بلشون یہ بلشون ہے اس کا نمبر وغیرہ کوئی نہیں ہے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ مجھے چکز چن اور نوز پر بلشون پرسنل ہی پسند ہے وہ آپ لوگ لگانا چاہیں تو لگا لیں نہ لگانا چاہیں تو وہ آپ لوگوں کی اپنی مرزی ہے اب کاشی کا ہم گلیٹر لگائیں گے اس کی آئیز پر اور میں نمبر بتا دیتی ہوں یہ ہے میجک کوئین کے کلر ہیں اب ہم آپ کو تھوڑا سا لک دکھا رہے ہیں کہ ہم فائنڈل لک کس طرح کرتے ہیں چلیں یہ اب ہم نے مالا اس کو پہنا دی ہے چلیں یہ ہم دوبٹہ اور یہ ادھر ہم اس کو پین کر دیں گے دوبٹے کو اور شلٹ کو تو یہ پھریڈ گھوڑا پین جو ہے ہم اس کی فکس کر دیں گے تاکہ اس کا جو دوبٹہ ہے یہ ہلینا ہم نے یہاں